عزیزان ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ استاد کچھ نے کچھ علم کی بات کیا کریں یقیناً ایسا ہونا چاہیے کیونکہ انسان دنیا میں جو کچھ رکھتا ہے دولت ظاہری باطنی علمی ذہنی خارجی یہ سب کچھ دولت ہے تو اس دولت میں سے بہت ہی گرانمایا اور عزیز دولت انسان کی زندگی ہے عمری عزیز جس کو کہا جاتا ہے عمری گرانمایا جس کو کہا جاتا ہے اب آپ اچھے طرح سے اس مطلب کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ضررات پر مبنی ہوتی ہے اسی طرح عمر کے بھی ضررات ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں زندگی کے یہ ضررات پہلے سال ہیں مہینے ہیں ہفتے ہیں دن ہیں گھنٹے ہیں منٹس ہیں سکینس ہیں وغیرہ تو چنانچہ آپ اپنی عمری گرانمایا کے لمحات کو یا گھنٹوں کو اس علم کی تلاش کے لیے صرف کرتے ہیں تو اس عمری گرانمایا کے عوض میں کچھ اچھی چیزیں کوئی اچھی بہا یعنی قیمت ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم خداوند پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو اس سودے میں اچھی قیمت ملتی ہوگی یعنی عمر کے اس سودے میں زندگی کے لمحات کے اس سودے میں پس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ سب ہمارے وجود کے حصے روح کے ٹکڑے بن چکے ہیں اور اس بات کے لئے کوئی ہوشمند مومن یا ہر ہوشمند مومن باور کرتا ہے یہ بات صحیح ہے اور تاجب نہیں ہے کیونکہ ہم مرتبہ ازل پر پہلے ہی سے ایک ہیں تو پھر اس مرتبہ ازل کے تصور کو یاد کرنا اور سمجھنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے یونیٹی اور وننس جو ہے ایک بہت ہی اہم تصور ہے تو میں اس وننس کا اظہار اس لئے کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات بتاؤں وہ بات یہ ہے کہ آپ کے لئے بہت سے باغات علم حکمت کے تیار ہیں بلکہ کہنا چاہیے ایک باغ کیا کائناتیں ہیں بہت سی کائناتیں آپ کے لئے تیار ہیں جو انسان دنیا میں اس کشتگاہ میں اس کھتی باڑی میں آخر کچھ کاشت نہیں کرتا ہے کچھ نہیں بوتا ہے اور یوں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی انفرادی ہستی کیا ہوگی اور کس طرح کوئی اس کا وجود ہوگا آخرت میں اس کو ضروری طور پر یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو نیست و نابود کرے اور کسی اور سے مل جائے اور اس کا تفیلی بن جائے لیکن جن مومنین نے معرفت کے ایک مقام کو حاصل کیا ہے علم اليقین کے طور پر ان کی انفرادیت ہوگی نیا صرف انفرادیت ہوگی بلکہ دوسری طرف سے ان کی ایک وننس بھی ہوگی بجائی ایک نعمت کے دونوں نعمتیں کیوں نہیں اگر دو عظیم نعمتیں ہیں تو دونوں کے حصول میں سعادت ہے بجائے اس کے ایک ایک نعمت لیکن لیکن وہ ایک فضلت کے طور پر وہ ایک اضافی سعادت کے طور پر ہمتیں ہمتیں سو گئے اور اس لیے ہر اس مومن کی سعادت ہے جو علم کی روشنی میں علم کے ماحول میں رہتا ہے اور ہر روز کچھ نے کچھ علم کی دولت کو حاصل کرتا ہے بہت بڑی سعادت ہے کسی نعمت کی پیچان اور شناخت کرنی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی خاص نعمت ہو وہ کچھ خود کو دیکھ ہی اور دوسروں کو بھی دیکھیں تب بھی تو ان کو پتہ چلے گا تقابلی جائزہ اس کو کہتے ہیں کہ تقابلی جائزہ جو ہے وہ بہت ہی کامیاب جائزہ ہے دنیا میں جن کے پاس کوئی بڑی مادی دولت ہے تو اگ دم سے خود کو ریال بازمی ہے اور ضروری ہے کہ خود کو اور نعمت کو دیکھیں اور پھر دوسروں کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے یا یوں کہنا جائیے کہ ہم جس صف میں بیٹے ہیں جس قطار میں ہیں جس درجہ پر فائز ہیں اس درجہ سے ذرا موٹ کر پیچھے کو دیکھیں کہ اس راہ میں کتنے لوگ کتنی صفے ہیں کتنی قطار ہیں کتنے گروپس ہم سے پیچھے ہیں تاکہ ہم کو اتمنان ہو اور پتہ چلے کہ ہمارے پاس کون سی نعمت ہیں اور کون سی دولت ہیں علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی قدردانی بھی ضروری ہوتی ہے اور دوسری ایک بات جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا یہ ہے کہ خداوندی کی عنایت سے آپ کے یہاں علم کی بہت سی چیزیں ہیں ذرا اس نظم کی بات کریں جو ابھی ابھی کیسٹ سے آپ سن رہے تھے پڑھ دے ہوں گے اس میں بہت سارے کوبیاں ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کلام میں انتہائی جامعیت ہے جامعیت کو آپ سمجھتے ہیں اس لابس کو اور ہو سکتا ہے کوئی نو عمر بھی ہو جس کے خاطر میں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جامعیت اس کو کہتے ہیں اس لفظ کو کہتے ہیں اس عبارت کو کہتے ہیں اس معنی کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے مطالب سموئے ہوئے ہوتے ہیں شاید آپ کو تاجب ہو کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ کسی عبارت میں اور کچھ الفاظ میں بہت سارے مطالب سموئے ہوئے ہوں عجب نہیں پوری زندگی کے تجربے کے بعد اور خداون کی تعیید کی بدولت مطالب نصر نصر سے بڑھ کر نظم میں بہت سے اشارے سمو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ رموزی روحانی ایک کتاب ہے یہ رموزی روحانی ایک نظم کا ترجمہ اور تشریح ہے اس مثال سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نظم سے ایک کتاب بنتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کتاب میں اس نظم میں ان الفاظ میں بڑی جمعیت ہے اور جمعیت اس لیے ہی کہ اس میں روحانیت کا تذکرہ ہے روحانیت کی بلندیوں کا تذکرہ ہے لہذا اس نظم میں ان الفاظ میں جمعیت کیوں نے ہو اور اگر اس کتاب کی اور بھی تشریح کریں تو اس میں اور بھی زخامت پیدا ہو سکتی ہے یہ ایک مثال ہے اور اگر اسی طرح ہر نظم کا ترجمہ کیا جائے اور تشریح کی جائے تو اسی طرح جتنی نظمیں ہیں اتنی کتابیں ہو سکتی ہیں ہیں اب جو نظم کے ست سے آپ سن رہے تھے اس کا آخری شیر خود بسیر جانگ چار علی صفت مکرار سورجو نصیر خاکسار مک ایگو موب چپ میرے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا ماجزہ ہوا کہ علی زمان کے اوصاف کے لالو کو ہر بکھر رہے ہیں ایک خاکسار نصیر تم جلدی سے آؤ ان موتیوں کو چن لو اور اپنے لئے ان سے ایک دولت اور خزنہ بنا لو اب کیا چھپانا ہے یہ میرے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہے یہ اشارہ ہے کہ جن کو ان تعلیمات سے رسائی ہے اپروچ ہے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے زمانے زمانے میں اور ان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ اتنے سارے لالو گوھر بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو چن لینا چاہیے عجب نہیں کہ انقریب ایک ایسا وقت بھی آئے کہ جس میں سکالرز اور ہمارے عزیزان تقریر کرنے والے واز کرنے والے ان اشعار کو کوٹ کریں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی عزیز ایسا ہو کہ ان اشعار پر ایک لیکچر تیار کریں اس لیے کہ ان اشعار میں اور ان نظموں میں ہر قسم کے موضوعات اور ہر طرح کی حقیقتوں اور معرفتوں کا تذکرہ موجود ہے صرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی عزیز جو بریشسکی کو جانتا ہے اس میں تیاری کریں اور ہم کسی عزیز سے کہیں گے کہ ایک بار اس کا بھی تجربہ ہونا چاہیے کہ نظموں کو دیکھیں ان کا متعلیہ کریں اور کس کس شیئر میں کون سا ٹاپک ہے اور کون سی دل نشین بات ہے کون سی حکمت ہے اور کون سی ضروری بات ہے ان کو نوٹ کر کے اس پر ایک تقریر پہلی بار ہونی چاہیے ما پھل میں یہ تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ ہر کیسیٹ سے ایک پمپلٹ بن سکتا ہے لکھنا پڑے گا ایڈیٹ کرنا ہوگا پھوٹ نوٹ بھی لکھنا پڑے گا اور اسی طرح تو میں آپ کو اس کام کی طرف توجہو دلانا چاہتا ہوں جو مجموعی کوشش سے انجام پایا ہے میں دل سے کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ اس میں سب عزیز ان کا ہاتھ ہے تمام دوستوں کی خدمت اس میں شامل ہے تب بھی تو یہ ایک مقدار بنی ہے یہ ایک زخیرہ تیار ہوا ہے اور ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو چکا ہے لہذا اب ضرورت اس وقت کی ہے کہ آپ کتابوں کا متعلیہ کریں کتابوں کے متعلیہ کی کیوں ضرورت ہے اس لیے کہ بے شک آپ نے مقالہ پڑا ہے اور پڑا ہوگا لیکن جسے جسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے کتاب پر آپ کے جنرل نالیز سے زیادہ زیادہ روشنی پڑنے لگتی ہے تو پھر پہلے سے کہیں زیادہ آپ کو اس میں مزہ آسکتا ہے جیسے ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائش صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ ترجمہ کرنے کے نتیجے میں جو اس علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے وہ دوسرے طریقے سے نہیں چلتا ہے کینکہ ایسا اس زمداری کے ساتھ مطلب کی گہرائی میں جانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو تب علم کی حکمت کی بنیادوں کا پتہ چلتا ہے اس لیے میں آپ کو توجہ دلائنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ کتابوں کا بار بار متعلیہ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ ایک وقت میں کسی کے کتاب کو رکھیں اور اس کے لیے کوئی خاص ٹائم بھی مقرر کریں کہ کونسا ٹائم ہونا چاہئے میرے نزدیک عبادت کے بعد کا جو وقت ہے وہ ماجزہ نہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی دینی کتاب پڑھی جائے تو اس میں سے روشنی تائیدی روشنی ملتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کرامتیں ہوتی ہیں چھوٹی کرامت کو سنبھالنا تو بڑی کرامت آگے چل کر ہوگی آپ اگر چھوٹی کرامت کو نظرانداز کرتے ہیں تو یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہیں وہ اپنی بچت میں چھوٹے پیسوں کا خیال نہیں رکھتا ہے بڑے پیسے چھوٹے پیسوں سے بنتے ہیں لہذا آپ بارد بینی سے کام لے دنیا میں کوئی بھی فن ہے لکھنے کا فن ہے مصوری کا فن ہے اور کوئی کاریگری ہے تو اس میں پیشرفت ہونے کا کیا راز ہے پیشرفت ہونے یا ترقی ہونے کا راز یہ ہے کہ ایسا کامیاب کاریگر بارکبینی سے کام لیتا ہے کوئی خوشنویس کوئی خوشبیان کوئی نکتادان کوئی مفکر بارکی سے سوچتا ہے ستحیت یعنی اوپر اوپر سے چلنا جو ہے اس میں فائدہ نہیں ہے اور خدا واند عالم امیشہ غور فکر کے لیے حکم دیتا ہے تو باریک نگاہی سے کام لینے کی سخت ضرورت ہے اور متعلیہ ہے تحریر ہے مضم نگاری ہے کوئی ریسرچ ہے کوئی گفتگو ہے عبادت ہے کوئی اور فن ہے تو اس میں آپ کو باریک بینی سے کام لینا ہے